بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی طرف تھے اور اپنی جماعتی طرف تھے کہ ساڑھے بیک جیلا کے دن در پہنی دفعہ تشریف لیا ہے اللہ پاہ کاری انام اللہ عثمانی صاحب دے عمر ادر برکتہ رحمتہ ناظر فرمائے بلا تاخیر محترم انام اللہ صاحب عثمانی عالمانا حکیمانا اور فاضلانا متللانا گفت کو فرماؤنگے مولانا انام اللہ صاحب عثمانی الحمدللہ الحمدللہ الذي لم يزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیما سمیعا بسیرا اللہم سلی علا محمد وعلا اللہ عالی محمد 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 ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے فرمایا ساتھ مدنی داراج کی نبایا ساتھ سہنے داراج کی نبایا تائیوں اللہ نے کٹھیاں سوایا ساتھ سہنے داراج کی نبایا تائیوں اللہ نے کٹھیاں سوایا ستھ دی کی سونے دنال جے جاوے غار سور دا سفر کراوے گود اپنی جسونے نو لٹا کے گود اپنی جسونے نو لٹا کے دیدار رج کے صدیقی نے پایا گود اپنی جسونے نو لٹا کے دیدار رج کے صدیقی نے پایا بابا اے شادہ سسر حضورِ چمہ اس دے میں قدی مادی دھولے بابا اے شادہ سسر حضورِ چمہ اس دے میں قدی مادی دھولے جن نے سونے نو راج کرائی اس نے تن من دھن ہے لٹایا جن نے سونے نو راج کرائی اس نے تن من دھن ہے لٹایا ان عام گلگاں کارے ہیں آیا ابو بکر دا شاہ نے سنایا مینو ٹرنے دو زخدی اگدہ سامو ٹرنے دو زخدی اگدہ جا میں کوشر سوڑی جے پھیلایا سامو ٹرنے دو زخدی اگدہ جا میں کوشر سوڑی جے پھیلایا ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے فرمایا ساتھ مدنی دا راج کے نبایا تاہیوں اللہ نے کٹھیاں سوایا ہر قسم دے حمد و سلام کبریائی بڑھائی وہدائی اکتائی اللہ رب العلمین دے با برکت ذات واسطے خاص انگلت اللہ تعادت رود و سلام سجد کورین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکرسن جمال صحیب شرف و کمال تسا اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہو میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل اطرام عزت اللہ ایک اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بہت بڑا عیسان ہے یہ صلی اللہ مالک نے دنیا دی بھیلد رو نکال کے عیسان و اپنے پاک برمقدس کا رمدل جمع بھندی توفیق نصیر فرمائے دعا کے اللہ تعالیٰ ساڑھا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث تھی گفت کو سننا سنانا اپنی بارگاندر قبول فرمائے میری دو قبل میری جماعت مائناز خطیب فضلت الشیخ حافظ محمد عبداللہ صلفی صاحب انہوں نے جاندار شاندار خطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسبیر دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے اور میرے فوراں بعد انشاءاللہ میری جماعت عظیم خطیب فضلت الشیخ قربل قرآن واضح شریفیان خطیب نوجوان حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب انشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار اور مدلل خطاب فرمائے میری دیلی دعا گئے جینا بھائیاں نے آج دے پروگرام دے تمام کیتا انتظام کیتا اللہ تعالیٰ سب بھائیاں دے کربار اندر منو جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے نبی پاک دے تمام صاحبہ افضل نے آلہ نے عظمت والے نے شان والے آپ نے فرمایا میرا ادنا تو ادنا صاحبی ایک موچھی جوان دی اللہ دے راستے چھرچ کر دے کوئی عام انسان ساری کناب دا سونا چاندی اللہ دے راستے جو وقف کر دے اس موچھ جماعتہ مقابلہ ہو ساکتا نہیں اے ایسا آبادہ شاندار نبی پاک دا ہر صاحبی عظمت والے میں پھلان دے گلدستے دے بھی چھوں جس پھلتا تذکرہ کرنا چھانا اُنہ دے نام نام اس میں گرامی سجلنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اصل نام کیے چلو سن لو یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام ہے عبداللہ کی نام ہے؟ عبداللہ بابدہ نام کیے ابو کافہ دے نام تو مشہور سن بابدہ نام ہے عثمان بن عام عبداللہ بن عثمان بن عامل حضرت ابو بکر دا نام عبداللہ نام بڑا پیارا ہے اللہ دا بندہ پھر انہوں ابو بکر کیوں آکھے جانا ابو بکر اس وجہ تو آکھے جاندہ اِنہ دے خاندہ نے جب پہلے ایک سردار گدریا سی بکر یا بکر او دے صرف سی او غریبہ نال یتیمہ نال مسکینہ نال بڑا تعاون کردہ سی او دے بعد پھر حضرت عبداللہ بن عثمان ایسے شخص گدرے جڑے غریبہ نال یتیمہ نال مسکینہ نال بڑھ کے محبت کردے عجیب کوئی بندہ کسی تھی اندازتے گفتگو کرے اسی اکھنے آیا تو تے پورا سید سبتہ ہے شاہ صاحب نقویب لگے پڑھ گئے تو تے پورا کاری بھنیاں بن عبد پڑھ گئے تو تے پورا کاری یاسن حیدر ہی پڑھ گئے یعنی او دنہ ملانے آ اِنہ لوکانے آکھیا او جڑا بکر یا بکر گدریہ سینہ او بھی تھوڑا صدقہ خیرات کردہ سی غریبہ یتیمہ مسکینہ دا تھوڑا خیال کردہ سی اے بکر نہیں بلکہ ابو بکرے اس دو بھی زیادہ اے غریبہ یتیمہ مسکینہ دا خیال کرنا دا اور بکر اور بکر دا مانا کی قیدے دو مانے ایک مانا ہے صبح صویر ایک مانا ہے جوان اونٹ جڑی صبح صویرے بھی مانا بڑا پیار ہے جڑا جوان اونٹے ہیں بھی مانا بڑا پیار ہے کیمیں جو مندر صبح صویر اند ہے پھر سارا دنوں مندر ملدہ اسی دے بارہ وجہ ویکھے نے اسی صبح گڑی ویکھی بابینے ویکھی ہو نہیں یا جڑا مسجد دا معزنے انہوں ویکھی ہوئی صبح صویر دا مندر پھر سارا دن نے ملدہ جوان اونٹ ہوئے یا کوئی جوان جانور ہوئی جو قیمت جوان نہیں اندر جانور دیئے نہ بچپن اندرے نہ گڑا پہ اندر حضرت ابو بکر صدیق دیا شادیاں کی نہیں ہے سڑ پہلے خلیفہ نے ویسے انڈیا دے ادا کارا دا کچھ یہ رکھ اسے جوان کڑو سارے تاس دے گا او دی علف تو یہ تک ساری گال دی دے سے گئنیا شادیاں نینے پچے نے اینی عمر ہے اینی میڈ سنکٹ ہے پہلے خلیفہ دے حضرت صدیق ایک بردیاں چار شادیاں نے میں تو اڑکو پہلی بار آیا تجھے بھی رہا ہوں نے ابھی نمیہ جی انگلہ سو چار شادیاں آپ دیئے چار شادیاں نے پہلی بیوی دا نام سیدہ تدیلہ بنت عبدالعصہ اینا دے بطنی چواللہ نے ایک بیٹا دے ایک بیٹی دی تھی بیٹی دا نام ہے عبداللہ بن عبوبکر بیٹی دا نام ہے اسما بینت عبیبکر دوسری شادی کی تھی سجدہ امہ رومان بنت عامر دینا اینا دے بطن دے بیٹی دے بیٹی دا نام ہے سجدہ عیشہ صدیقہ بیٹی دا نام ہے عبدالرحمن بن عبوبکر صدیق تیسری شادی سجدہ اسما بنت عمیس جو کہ پہلے جناب جعفر تیار دی زوجہ سی جو جناب جعفر تیار شہید ہوئی او دے بعد حضرت صدیق ایک برنا نکا ہویا اینا دے بطنی جو ایک پتر پیدا ہویا اینا نام رکھیا محمد بن عبوبکر چوتی شادی کی تھی سجدہ حبیبہ بنت خارجہ دینا اینا دے بطن بھی جو صدیق دی وفات دے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی اینا نام رکھیا امہ کلسون بنت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بیٹے اور بیٹیاں چھینے تین بیٹے اور تین تین بیٹے اور تین بیٹیاں نہیں اے ہے حضرت صدیق ایک بردی معلومات اگر توجہ کرنا انشاءاللہ میں مختصر وقت اندر اپنی گفتگون اسمیٹہ کا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا تُسا احباب سماعت فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے سماعت اسا سارے روح عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے مابو پیغنبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ آمینہ تلالہ محبت کرنے والے آؤ حضرت صدیق ایک بردی عزمت دے کے آنے حضرت صدیق دے مقام دے کے آنے حضرت صدیق دے مرتبے دے کے آنے میرے مابو پیغنبر علیہ السلام نے حبیبِ قبریان نے خاندہ کعبہ دے اندر اعلان فرمایا مکہ دے ہو stood ھولو لا علاقہ اللہ نبی پاک فرما اسے مکہ والے ہو اللہ دے علاوہ کوئی علاقہ نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی حاجد روا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشان иег اللہ دے علاوہ کوئی دین چادن والا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی راتا پارن والا نہیں ہے مکہ والے بولے کہ شینے آکے یا محمد تعالی نوز باللہ مازاللہ استغفراللہ کس نے آنکھیں مجنونے کس نے آنکھیں دیوانہ میں جنابِ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوائے یہ نہیں پوچھیا سونیاں میں بیکھاں گا تسیل سچے ہو یا چھوٹے ہو میں بیکھاں گا تو ہڑے نہ لوگ کی نہ مل دینے میں بیکھاں گا تو ہڑی تبلیغ اندر کی نیا گسرے صدیق نے کوئی گاڑنے کی تھی نبی پاک نے فرمایا لوگ کو لیکن اکر اللہ کہہ دے وہ کامیاب ہو جاؤ گے حضرتِ صدیق اپنے فورا نہیں آکیا اشہدو اللہ الاغا 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 میرے امام کو پرندر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آو آمینہ تلال دے دیوانے دے پروانے پڑھ گئے رید پھر مکہ وعدہ نے ظلم کی تا زیادتی کی دی صدیق تھی شاند کے آگے امام کے ناک فرما دنے میرے شعب آو مکہ چھوڑ دے وہ اب شاپ دی طرف حجرت کر جاو مکہ وعدہ بڑا ظلم کر رہے نے مکہ وعدہ بڑیاں زیادیاں کر رہے نے حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سمان اٹھایا ہم شاپ دی طرف ترپینے خامنے کعبہ تو بار گہنے قریب ایک بستی ہے بستی تا نمبر دار مل گیا یہ نے پوچھیا ابو بکر ہی تھے جا رہے ہمیں آنکھیا مکہ وعدہ نے بڑا ستایاں مکہ وعدہ نے بڑا پریشان کی تا دے نبی پاک نے حفشا دی جادت دی دیئے میں حفشا دی طرف حجرت کرنا چاڑنا اس سردار نے حضرتِ صدیق اکبر دابادو بگڑیاں چلدیاں چلدیاں خامنے کعبہ دندر لے کے آگیاں بابا دے بھولم ناکھیا مکہ والے ہو ابو بکر نو کیوں نکال دے ہو ابو بکر مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا ناکھی ابو بکر نو مکہ ویچو نکال دیا جا سکتے ایسے بندے نو کیوں نکال دے ہو یہاں صبح تو رہ کے شام تک مینطہ کر دے مزدوریاں کر دے شام نو جیڑا پیسہ مل دے سارے دا سارا غریبہ جندر تقسیم کر دن دے یہ دیگمہ جندر تقسیم کر دن دے بیوہ آوٹ کا پہ خرج کر دن دا ہوئے ایٹا چگہ بندہ مکہ ویچو نکال دیا بھی نہیں جا سکتا مکہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا توجہ کرنا خواہ کرنا پھر اوپیلہ بھی آیا جدو امام جنات خانے کعبہ تو جا رہنے آمینہ تینات فرماندنی ابو بکر جی یا رسول اللہ آب فرماندنی تیاری کرنا میرے ناات مدینے جانے حضرت سدیگ اپنے تیاری کی دیئے عقیدت مصطفیٰ کتنی ہے حضرت سدیگ اپنے مصطفیٰ تینات جا رہنے غارے سالتے قریبوں کے ہل کر کے نظرہ ماریوں نے میرے پیغمبر تے قدم مبارک زخمی نے حضرت سدیگ کی امکھاں برس گئیاں حضرت قدرین یا رسول اللہ میں تو اڑے نالا میرا نال رحمدہ کی فیدہ یہ تو اڑے قدماتے اندروں خون جاری ہو جائے میرا نال رحمدہ کی فیدہ یہ تو اڑے قدم مبارک زخمی ہو جامل سنے یا آونا میرے قدرین تے سوار ہو جاوو صدیگ نے مصطفیٰ نو قدرین تے سوار کیتا غارے سالتے دہانے تے پہنچے حل کر دیں یا رسول اللہ ٹھہر جاوو میں پہلے غار اندر داخل ہونا صدیگ نے غار نو صاف کیتا صدیگ نے سراخنوں بند کیتا جدو آرام کرم دیاں باریاں آئیاں ہلے علاقہ تے عباسیاں خاکی لکھی دیا عباسیاں بات نو زرہ سمجھنا کندیاں تی اٹھایا تی ابو بکر نے اٹھایا غار نو صاف کیتا تی ابو بکر نے کیتا خاراتے سراخنوں بند کیتا تی ابو بکر نے کیتا چائی جاتے اے بے اور صدیگ بولے آنکھیں سونے یا میں آرام کرنا آتے تی تسی خیال کرو صدق جاماں قربان جاماں کندیاں تی بھی صدیگ اٹھا دیں غار بھی صاف صدیگ کرے سراخ بھی بند صدیگ کرے آرام دیاں باریاں آمن صدیگ فرمان دینے سونے یا آؤ نا میری گوٹندر لیٹ جاو دوسری آرام کرو دوسری تھکے ہوگے چکیا کنے سی آدھنے سونے یا آرام تسی کرو تسی ایسی عقیدت کتے نظر آئیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ حضرت صدیگ یک برد مقام دے کیا کہنے بات مختصر کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کہنے حضرت صدیگ نبی پاک نل پیار کر دینے اللہ ابو بکر نل پیار کر دے کہ ناکتا مولا ابو بکر نل محبت کر دے کیونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمینہ تدھال فرما دینے ایک رات میں آرام کر رہے آسا میرے کو جبرائیل آگئے میں آگیا خیر ہو جبرائیل تجد ٹیم آگئے حضرت جبرائیل عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک عورت ہے تھی اللہ نو بڑی پسند آئیے ایک عورت ہے اللہ نو بڑی پسند آئیے اللہ چاند ہے مصطفیٰ ادھال نکاح کر لبے آمینہ تلال فرما دینے اے پیار جبرائیل اوکھیڑی عورتیں سنے یا میں او دی تصویر لے کے آیا اللہ نے تے پسند کر لیئے پتہ نہیں تو انہوں بھی پسند آئیے کے نیام دی میں تو انہوں بخان واسطے آیا امام کے نات فرما دینے جبرائیل ذرا وخات سینہ اے جہ جنت ریش میں رومان کھولے یا دیش میں رومان کھولکی بخایا امام کے نات فرما دینے لوگ کو جو دو میری نظر پہئے میں آنکھیا جبرائیل اے تصویر تے شدی کی اکبر دی بیٹی سجدہ احشا شدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تصویر دنیا بالے ہو کوئی عیشہ نو برا کے تے لکوا رکھے دنیا در بھی زلیل ہوئے گا قیامت والے دن بھی زلیل ہوئے گا اس عیشہ تے کیا کہنے جنہوں پسند کرے تے کہناتا مولا کرے اس عیشہ تے کیا کہنے جدا پیغام لے کے آئے حضرت جبرائیل لے کے آئے اس عیشہ تے کیا کہنے جتا نکاح پڑھائے تے کہناتا مولا پڑھائے اللہ تعالیٰ ابو بکر نل پیار کرتا ہے ابو بکر نل پیار کرتا ہے اس وجہ دو کی ابو بکر مصطفیٰ نل پیار کرتا ہے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آ میں جنی بات پہ آنکھ نہ چاہنا ہوا شدیق تھی عظمت کیا کہنے ایک مرتبہ امی جان سجدہ عیشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آرخا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام دنال نے اتیرہ کا بینا ہویا ایج کر کے آسمان سے ستارے جھل مل پہ کر دینے امی جان سجدہ عیشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نارض کر دینے یا رسول اللہ تو اٹھے صحاباتے بھی چو کوئی ایسا صحابی بھی ہوئے گا جدیاں اتنیاں نکیاں گھون گیاں جدنیاں سمام دن ستارے نے دل اندر خیال آیا نبی پاک میرے ابباد جان تا نام لینگے امام کے ناکھ فرما دینے ہاں ایسا ایک شخص ایسا ہے جدنیاں اتنیاں نکیاں نے جدنیاں سمام دن ستارے نے توجہ کرنا کون کرنا امی جان نے فوراں پچھیا سونے یا اس صحابی تا نام کیے آقا فرما دینے ایسا ریندے چھونے یا دس سنا میں کچھڑا جاننیاں اس صحابی تا نام کیے امام فرما دینے ایسا اس صحابی تا نامیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خطال نو حضرت عیسا فرما دینے سونے یا میں صد کے جامع قربان جامع خصہ آ گیا حصے اندر فرما دینے میں صد کے جامع قربان جامع میری اپا جان مہ کی اندر سونیا اوکیڑہ موقع جتھی میرا بابا تو اڈینہ نہیں ملے اے دنیا کیا دنیا باڑیاں آیاں نے دوسری عمر بن خطاب کا نام لے دیتے حبیبِ قبریہ فرماندنی ہے ایسا عمر دیا نیکیاں گڑیاں جا سکتیاں نے ابو بکر دیا نیکیاں شمار ہو سکتیاں ابو بکر دی باقی زندگی تے باقی ہے ابو بکر دی غاریں سورواری نیکی شمار ہو سکتی صحابہ دا آپس اندر پیار ہے مصطفیٰ میں جی تھی ابو بکر دا نام لے او تھے عمر دا بھی نام لے صحابہ دا شان سوڑا گئے اگلا جہان سوڑا گئے صحابہ دا شان سوڑا گئے اگلا جہان سوڑا گئے گار بار بار چھوڑے اللہ نے نتار چھوڑے مد نید نال ٹوڑے حضور تو پربان کھوڑا گئے حضور تو پربان کھوڑا گئے اگلا جہان سوڑا گئے شدیق سوڑا نال جاوے نال جاوے نال جاوے شدیق سوڑا نال جاوے سپ دے او ڈنگ کھاوے شدیق سوڑا نال جاوے سپ دے او ڈنگ کھاوے سوڑے نو بھی نا جگاوے کیسا ایمان ہونا ہوئے کیسا ایمان ہونا ہوئے اگلا جاہان سوڑا گئے عسنو زنو رین سوڑا ساٹھ دل دا چینی سوڑا چین سوڑا چین transcend عسنو زنو رین سوڑا ساڑھ دل دا چین سونا چین سونا چین سونا عثمان زنو رہن سونا ساڑھ دل دا چین سونا اے ہو جی یا کوئی نہیں ہونا تے سخیان نال ہونا گے سخیان نال ہونا گے اگلا جہان سونا گے حیدر قرار علی حیدر قرار علی نبی دا گے یار علی حیدر قرار علی نبی دا گے یار علی سونا غم خار علی بڑا وفادار علی سونے دا گے پیار علی ننگی تلوار علی تے جنتی میں مان ہونا گے جنتی میں مان ہونا گے اگلا جہان سونا گے سونا بادا آپ سے جو کوئی چگڑا کوئی اختلاف نہیں میرے مابو پیغمبر علی ہوئے گا اللہ دی جنت دے اندر جگہ لوگ جانگے دن خوش نصیب ایسے اونگے جنا نو باب و صلاحات بھی چوہوا دائیں گی دن خوش نصیب ایسے اونگے جنا نو جناب اینا باب و ریان بھی چوہوا دائیں گی آپ کو فرما رہنے میں صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے عرد گتنے یا رسول اللہ کوئی دعا جنسا بھی ایسا بھی دوئے گا جی دی آباز جنوں جنت اٹھے دروازی آباز مارنگے امام گنات فرما دنے کھاؤ میرے صحباتیں بچو ابو بکر شاملے قیامت والا دن ہوئے گا جنب تا ایک دروازہ کھے گا ابو بکر میرے والا آجا دوسرا جتوازہ ہی رس کرے گا ابو بکر میرے والا جائے تیسرا دروازہ خواہش کرے گا ابو بکر میرے والا جائے چوتھا دروازہ تمنہ کرے گا ابو بکر میرے والا جائے پنجوان دروازہ تڑپے گا ابو بکر میرے والا جائے چھتا دروازہ روئے گا ابو بکر میرے والا جائے ساتھوہ دروازہ بلائے گا ابو بکر میرے والا جائے آتھوہ دروازہ حسرت کرے گا ابو بکر میرے والا جائے ابو بکروں خوش نصیبے جنہوں جنہتے اٹھے دروازے جو بات آئے گی ابو بکر تے شام دیکھیا کہنے پتہ اے نا امام اے گنات جدو دنیا درک شدو لگے آمینہ دلاتی طبیعت خراب ہو گئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت بلال نیازانہ کیے جماعتہ ٹیم ہو گیا میرے مابو پہنم دردے دروازے دے آگے خیر ہو گئے نبی پاک نے کھدے نماز لیٹ نہیں کی دی آج مصطفیٰ نہیں آئے حضرت بلال سجدہ ایشا صدیقہ حضرت بلال فرماتے نے السلام دسلام سوڑے یا نماز لیٹ ایم ہو گئے میرے پہنمبر اپنا چام دینے برآمینہ دلال دھوٹھے یا نہیں جامدہ نبی پاک نے علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے شعبہ ابو بکر نور کو نماز لیٹ پڑھائے امی جانے سجدہ ایشا صدیقہ حضرت بلال سجدہ ایشا صدیقہ میرے پاک جام دا دل بڑا نرم ہے ابو بکر کی دھجلت رہ گا مسلح مصطفیٰ دا ہو گئے ابو بکر نبی پاک دی زندگی اندر کھڑا ہو جائے میرے باپ دا دل بڑا حضرت شدیق دے چار القاب سڑ جناتے اندر ایک لقب سی اوواجدہ مانے نرم دل پہلا لقب سی عطیق آپ نے فرمایا اب شرف انتا دی اللہ من النار ابو بکر تنوں مبارک ہوئے اللہ نے تنوں جہنم دے آگتو آزا کر دیتا ہے دوسرا لقب سی صدیق من النبی جی وصدیقی وشہدہ وصالحیر دوسرا لقب سی ساغب ساتھی نالنا چلن والا اذی اقولو لساتھی بھی چوتھا لقب سی ابا نرم دل اس واسطے امی جان فرما دیا میرے باپ دا دل بڑا میرے مابو پیغمبر اری صلات و سلام نے امام گنات نے دوسری مرتبہ فرمایا ابو بکر نو آنکھوں نمات پڑھائے امی جان بول کے رد کر دی انہیں سونے میرے باپ دا دل بڑا مرم دل مسجد نفی دی ام دل دواتی زندگی دی ام دل ابو بکر مسلطے کی میں کھڑا ہوئے گا اے دی کرونا عمر بن خطاب نو کہہ دے وہ امام کے ناغ نے تیسری مرتبہ فرمایا امی جان تیسری مرتبہ بولیاں دے آقا فرما دنی احشاء میں اپنی مرضی دن آل نہیں کہہ رہا میں اپنی مرضی دن آل نہیں کہہ رہا وَنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا دَلَّا صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِقُوَا نِلْحَوَا انہو وَا اللَّا وَحِيُ وَيُّوَا ابو بکر نوار کو نماغ پڑھائے محصر کے جامعہ قربان جامعہ ایک دنی میجھ ہویا امام ایک کے رات خوج رہے پاک اندروں نکلے حضرت صدیق ایک پر نماغ پڑھا رہنے صدیق نے وکھیا مصطفیٰ آرہنے حضرت علی جرمتدہ شیر خدا پیدر اکرام نے گم دے دا سارا دیتا ہویا ہے حضرت عبداللہ بن اپاس نال نے اید کر گیا مینہ دلال آئے صدیق نے پیچھ اٹھنا شروع کر دیتا صدیق کون امد ہے نبی پاک دے آندیاں مسلح تھے کڑا کھوڑن والا نبی پاک دے آندیاں نماغ پڑھان والا محصر کے جامعہ قربان جامعہ آمین عبداللال نے اشارہ کیتا حبیبے قبریہ فرما دینے ابو بکر ٹھہر جا ٹھہر جا حضرت صدیق جھہر گئے میرے پہمبر قریب آئے نبی پاک بیٹھ گئے نے حبیبے قبریہ رکھو جاندے نے ابو بکر رکھو جاندے نبی پاک دے صحبی رکھو جاندے نے نبی پاک سجدے جاندے نے ابو بکر سجدہ کر دے پہمبر دے صحبہ سجدہ کر دے نے میں عج کا مانگا مصطفیٰ نے ابو بکر ننمات پڑھائی ابو بکر نے پہمبر دے سارے صحبہ ننمات پڑھائی میں عج کا کھانگا مصطفیٰ نے دسیا لوگ کو میں ابو بکر تا امامہ ابو بکر میری امت امامِ مولانا قاری نامل اسمانی خواب میرے مابو پیغمبر علیہ السلام میں پیار کرنے والے آخر میں جڑی بات پیار کرنا چاہنا مار امامِ قیدحات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر نلکنہ پیار کر دینے کنی محبت کر دینے ایک ویلہ او بھی آیا جنہاں بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلے ایشہ صدیقہ دھمدر نبی پاک نے سجدہ ایشہ نال ٹھیت لگائیے آپ دعاں ماں کر دیںیاں کر دیںیاں دنیا تو رخصت ہو گئے امی جان سجدہ ایشہ صدیقہ نے میرے مصطفیٰ تھی اتھانوں پکڑیا اپنے سینے تھی اتھان لگایا ساتھ مبارک پکڑیا ایشہ چار پائی تھی رکھ دیتا امی جان سجدہ ایشہ صدیقہ مسجد نبی دے قریبائیاں دروازے دے قریبائے صحبہ مسجد اندر انتدار کرنے خیر ہو گئے نبی پاک کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے امی جان ایشہ صدیقہ دروازے دے قریبائیاں با آباد بلاندہ کھیا انا اللہ ہی و انا علیہ راجیوں نے اوئے مصطفیٰ تھی صحابیوں امام گناہ دنیا ترکشت ہو گئے پھر نمبر وفاق پا جو گئے صحبہ دیاں چیخہ نکل گئیاں صحبہ ٹائم آر کے روڑ لگ ہے حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلواز پکڑ لیئے آن کیا خبردار خبردار جیڑا بند آن کھیگا نبی پاک وفاق پا گئے نے عمر و دس حق دن تو جدہ کر دے گا ایک دوڑ نواد آ گیا حضرت شتی کی ایک پتے کھول گیا انہیں کیا اے ابو بکر اے ابو بکر حضرت صدیق فرما دینے بولتے صحیح کی گیڑا چاندے اکھے سونے آن کی پچھنا چاندے امام کہناہ دنیا ترکشت ہو گئے نے ابو بکر آج اسی یتیم ہو گئے آج مدینہ پھران ہو گئے نبی پاک دنیا ترکشت ہو گئے نے ہوئے لوگوں میں سباک کرنا چانا خان کی لگی جیہا پاسیہ صدیق تکی گدری ہوئے گی جدو سنیا ہوئے گا امام کہناہ دنیا ترکشت ہو گئے جنہ دی خاطر میں گھر چھوڑے آج جنہوں میں کتے ہم دی اٹھایا جنہ دی کملی نے درست کیتا جنہ دی نار مدینے درست پھر کیتا آج حبی بے کبریہ دنیا ترکشت ہو گئے صدیق اپنی سواری تے سوار ہوئے ہو جو رہے حیشہ صدیقہ دے اندر آئے حیج کر کے نظر مارئے ایک طرف اٹھارہ سالہ دی بیٹی حضرت ایسا پیوہ نظر آئیاں ایک طرف امام کہناہ دی چار پھائیے نبی پاک کے روحی انور تو ابو بکر نے کپڑا ہٹایا میرے پیغمبر دے مدینے دے برسا کیتا صدیق دیاں دی کام گر گئیاں حضرت صدیق روک کر کے فرما دینے والا میں انواللہ تی قسمیں میرے مصطفیٰ تے دو موتاں نہیں آسکتی ہیں آج دنیا ترکشت ہو گئے نے توجہ کرنا کھوڑ کرنا عوضی عمر بن خطاب کہہ رہے نے خبردار خبردار جرہ بند آکھے گا نبی پاک وہ فاتحہ گینے عمر اُدہ سر تو دن تو جدان کر دے گا حضرت عثمان بھی بیٹھے نے عثمان دی جرت نہیں ہے عمر دے سامنے کڑا ہوئے حضرت علی بیٹھے نے علی دی جرت نہیں ہے عمر دے سامنے کڑا ہوئے حضرت بیلال بیٹھے نے بیلال دی جرت نہیں ہے علی دے سامنے کڑا ہوئے آج صدیق لی صداقت خامنے آگئی جدو صدیق کڑا بھویا آکیا عمر بیٹھ جا عمر بیٹھ جا کیا تو قرآن نے پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلط من قبری رسول آفا اماتا اوک دلن قلبتن علا آقابکم ومین قربالا آقابی فلید اللہ کا شیعہ شہد اللہ نے ابو بکر نو صدیق سبجا تو یاکیا یہ تھے کوئی نہیں بھولے آو تھے کون بھولے اگر صدیق نہ بول دا شہد قیامت تک یہ جگڑے ہی رہی دا کوئی بندہ فیصلے ہی نہ کر سکتا کہ نبی پاک زندہ نے یا ابو وفات پا چکے نہیں جدو ابو بکر نے آکیا مصطفیٰ وفات پاگے نے صاحبہ نے آکیا ابو نبی پاک دا بہترین یار ہے تو ابو بکر ہے جی ابو بکر کہہ رہے ہیں یا ابو فات پاگے نے تے پھر ابو بکر دیکھا لے چشاک ہو سکتا میرے مابو پہ انبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آو میں جنہی بات بیان کرنا چاہنا آماؤ اے فیصلہ کرایا کہ ابو بکر صدیق نے کرایا اور مصطفیٰ تے بعد مہاجرین نے آکیا ایک امام ساٹھا ہوئے گا انسار نے آکیا ایک امام ساٹھا ہوئے گا خبردار خبردار اگر مہاجرین دے بیچو ابو بکر تو کوئی آلہ ہے تھے کھڑا ہوئے کوئی نہ کھڑا ہویا آکیا انسار دے بیچو ابو بکر تو کوئی آلہ ہے تھے کھڑا ہوئے کوئی نہ کھڑا ہویا عمر بن خطاب فرما دنے لوگ کو میرا امام نے میرا کی دے مصطفیٰ تے بعد ساری دنیا دیا نیکیا ایک پاسے ابو بکر دیا مال ایک پاسے ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس وجہ تو پہلا خلیفہ ابو بکر ہوئے گا آخری بات توجہ کرنا باز لوگی آنکھ دینے حضرت ابو بکر صدیق دی سیدہ فاطمہ دنال نے بنی حضرت صدیق ایک بردے کو امی جان فاطمہ یا مینو مصطفیٰ تی زمین دائشہ دیتا جائے اور یادرت صدیق ایک بردے نہیں دیتا توجہ کرنا گوھر کرنا پہلی باتے ہوئے نبیان دی جیڑی جیدہ دے او تے صدقہ کر دیتی جان دیئے جیڑا صدقہ گئے اہلِ بیعت صدقہ خرامے اہلِ بیعت صدقہ خرامے اہلِ بیعت صدقہ خرامے پیغمبر تی جڑی دولتیں انہوں صدقہ کر دیتا جان دے دوسری بات ہے ایوے ناکھیا کر سجدہ فاطمہ تا تی حضرت جناب ابو بکر تا چگڑا دے جناب سجدہ فاطمہ ساری زندگی ابو بکر تنا نہیں بولیاں خبردار خبردار پتہ نا سجدہ فاطمہ جدو بیمار ہو گئی حضرت ابو بکر فرما دینے نی میری زوجہ اصمہ بنتی امیس ہے جی سونیا صدقہ آکھیا اوٹھ میرے نال چل لبی پاک دی بیٹی فاطمہ بیمارے فاطمہ تی تیمہ داری کر کیا یہ حضرت اسمہ بی نال نے حضرت صدقہ بی نال نے فاطمہ تی تیمہ داری کر نواز دے گئے کارم در نظر ماری ہے روٹیاں پکان مالی کوئی عورت نہیں ہے حضرت صدقہ فرما دینے اصمہ اتنی دیر تو واپس میرے کار نہیں آنا جتنی دیر تک نبی پاک دی بیٹی فاطمہ ٹھیک نہ ہو جائے توجہ کرنا کار کرنا اگر فاطمہ دینا چگڑا خمدہ صدقہ دی سو جا فاطمہ دے کارم در کھاناں کھ دینا بنام دی اصمہ روٹیاں پکان دیانے حضرت جدہ فاطمہ کھان دیانے اصمہ کھانا تیار کر دیانے حسنین کریمین کھان دے نے اصمہ کھانا تیار کر دیانے حضرت علی کھان دے نے اگر چگڑا گھننا سجدہ اصمہ فاطمہ دیتی ماں تاریکہ دینا کر دینا توجہ کرنا کار کرنا جدو زندگی دا آخری دن آیا سجدہ فاطمہ پریشانے سجدہ اصمہ فرما دیانے فاطمہ کیوں پریشانے اکے میں سوچھا تو پریشانا میری زندگی دی اندر میرے جسم تے کسے غیر مارم دی نظر نہیں پی میں پریشان اس وجہ توں فاطمہ جدو وفات پا جائے کی کتے میرا دن نو جنادہ نہ اٹھایا جائے کتے کسے غیر مرتی میرے کفم تے نظر نہ پھیجائے او میری او ماں او میری او بہنوں او میری او بیٹیوں فاطمہ دنال محبت تے فاطمہ دنال عقیدت تے زندگی دا آخری دن نے فاطمہ فرما دیا نے میں اس وجہ توں پریشانا میرے کفم تے بھی کسے خیر مارم دی نظر نہ پھڑے سجدہ اسما بولیاں آقیانی فاطمہ فراجڑا قبیل ہے اس قبیلے اندر گروازے جدو عورت فوت ہو جائے او دے او دی میتے او قبیلے پالے جناب خجور دیا لبیاں شاہ خرق دن دینے تاکہ او دا جسم نظر نہ آدے اور اس قبیلے دارابادے اور دا جناتہ رات نو اٹھایا جام دے سجدہ فاطمہ فرماتے نہیں علی جی فاطمہ آقیان میرا جناتہ اج اٹھائیں میری میت اج اٹھائیں جمی اسما بنتیم ایس نے مشورات تاہے سیدہ اسما نے فرمایا فلان جڑا قبیلہ ہے اٹھے اج کردے نے اور دا جناتہ رات نو اور پھر او دیتے خجور دیاں لبیاں شاہ خرق تاکہ کسے دی نظر ہے یہ مشورہ کنے دیتا حضرت ابو بکر دی بیوی نے بولو حضرت ابو بکر دی پتا چل گیا سجدہ فاطمہ نے ابو بکر دا کوئی چگڑا آخری بات میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے سجدہ فاطمہ دلدارہ رضی اللہ تعالی جدو وفات پا گئے یا نے اج کر کے جناتہ اٹھایا گئے صحبہ اکرام دیئے صفہ بڑھ گئے یا نے حضرت ابو بکر صدی کے رضی اللہ تعالی انہوں بھی صاف اندر موجود نے حضرت علی نظرہ ماں رہنے پہلی صاف اندر دوسری اندر دوسری اندر حضرت ابو بکر نظر آئے حضرت تیلی فرماتنے ابو بکر جی علی کی کہنا چاہنے ابو بکر آنا فاطمہ اندھا جنازہ پڑھا دے حضرت ابو بکر فرماتے نے میں جنازہ پڑھا ماں اکھیں ہاتھ دوسری جنازہ پڑھا وہ کیوں اس وجہ تو میں انہوں نبی پاک دوسری اندر تو اٹھے تو افضل کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا توجہ کرنا غور کرنا حضرت ابو بکر فرماتنے علی تیری بات ٹھیک ہے مگر فاطمہ اب تیری زوجہ خامن دا حق زیاد ہے دوسری غسل بھی دیتے جناتہ بھی دوسری پڑھاو حضرت تیری جرم ارتدہ شیر خدا قیدر قرار اگر فاطمہ دنال ابو بکر دا چگڑا گھمنا علی ابو بکر نوکتے بھی جنازے دیتا وطنہ دن دے حضرت فاطمہ بھی فوت ہو گیا دو سال تین مہینے داس دن تھی زندگی ادار کے حضرت ابو بکر بھی وفات پا گیا جدو ابو بکر وفات پا گیا ابو بکر دی زوجہ سجدہ اسماں پیمتیا میں سے بیوا ہوئیا اسماں پیمتیا میں سے دینا حضرت علی نے شادی کی تھی اگر علی دا ابو بکر دا چگڑا گھمنا ابو بکر دی بیوانا علی شادی کردہ یہ تھی روڑا پایا ایسا آبادی یہاں پیسے جب بڑھ دی نہیں ابو بکر دے دی علی دے رشتے دے ہی نہیں پتا اللہ رضی اللہ عنہ میرے معبو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنے والے آو اگر دشمنی ہوئے دشمن دی عورت ناکہ دے نکانی کردہ کتے کچھ سازشنا چل جائے کتے کچھ زیر نہ تے دے کتے کچھ جناب پلین نہ بنہ لڑویں سجدہ آشما پینتیوں میرز دے نال حضر ف علی نے شادی کی دی علی دیا ٹوٹل شادیاں کی نیاں نے حضر ف علی نے اپنا زندگی اندر ناو شادیاں کی دیا حضر ف علی دی ٹوٹل اولاد کی نیا پیتی نے ٹوٹل اولاد تی تی تعداد حضر ف علی دے چودام پیٹے نے ستارہ بیٹیناں نے حضر ف علی دی شان پھر کدے بیان کر آگے توجہ کرنا بار کرنا حضرت اسماں بنتیم ایس دے پتن دے بچو میں پہلے ارج کیتاوے سیدنا محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے سین ایک چھوٹی جی تو مردہ بچاوے جدو حضرت علی نے اسماں بنتیم ایس نا نکاح کیتا سید اسماں فرمان دینی علی میں نکاح دے کر لاؤں گی پر میرا پیٹا محمد رول جائے گا پتہ نا ماما نولا تا کتنا فکر ہند ہے ماما نولا تا کتنا ترد ہند ہے ماما پڑی جمانی اپنی اولاد کو بھان کر دی دیاں نے میں شادی کر کے کی کرنے میرے چھوٹے چھوٹے بچے رول جانگے آکھیا علی محمد بن ابو بکر رول جائے گا اے دی تھوڑی جی امرے علی فرمان دینے اسماں میری جدگی دی اندر محمد نہیں رولے گا توجہ کرنا خور کرنا میں جری بات بڑھا کرنا چاننا اسماں دے نا حضرت علی نے نکاح کیتا ابو بکر تا بیٹا محمد تربیت حضرت علی دیئے کوئی دشمن دے پتر نو پال دا جے دشمن دا ابو بکر تے قدیبی علی ابو بکر تے پتر نو پال دا صحابہ تا شان سونا گے اگلا جاغان سونا گے سونا ہے کہ نہیں صحابہ دی عظمت کوئی جو مرضی کہنے دا رہے صحابہ دی عظمت جو فرقا سکتا اسلام قباہی دیندائے کہ عظمت صحابہ زندہ بات ملکہ کہہ دیو اسلام قباہی دیندائے کہ عظمت صحابہ زندہ بات قرآن قباہی دیندائے کہ عظمت صحابہ زندہ بات جہان قباہی دیندائے کہ جلت صحابہ زندہ بات جہان قباہی دیندائے کہ جلت صحابہ زندہ بات جے پتر اغدنو یاد کرو پھر کفر دیکھو لو کیوں پہ ڈرو خیبروچ علی بکاری آئے خیبروچ علی بکاری آئے خودائے محمد ملکہ کہہ دیو خیبروچ علی بکاری آئے خودائے محمد زندہ بات اسلام قباہی دیندائے عظمت صحابہ زندہ بات بیلال نے مارا کھا دیا نے لوکہ پچھیا سزامہ کھا دیا نے بیلال نے مارا کھا دیا نے لوکہ پچھیا سزامہ کھا دیا نے باشر کو سبق سنایا ہے کہ دین محمد زندہ بات باشر کو سبق سنایا ہے کہ دین محمد زندہ بات 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 حضرت علی آب بھی سونیں انہاں دا نامی سونہ انہاں دی ذات بھی سونیں انہاں دی بات بھی بولو جی قیدہ سوڑا لگ دا گھر نامی انیدہ جی قیدہ سوڑا لگ دا جی قیدہ چنگا لگ دا جی قیدہ پیارا لگ دا جی قیدہ سچا لگ دا جی قیدہ اوچholپدہ گھر نامی انیدہ کیو پھگیا نواخنے غلامی انیدہ مسجد نبویدہ بیکی لے مدر چارا بچی کھڑا ایدی ستاں کے قیدر مسجد نبویدہ بیکی لے مدر چارا بچی کھڑا ایدی ستاں کے قیدر سفتی کی دستا امام علیدہ کیوں بھگیاں نواکنے غلام علیدہ خیبر دا قلعہ جس نے جیتایا حسنو حسین جیدے گاری آیا خیبر دا قلعہ جس نے جیتایا حسنو حسین جیدے گاری آیا جی بھنگی کی جانے مقام یا نیدہ شانے حدر اقراض شانے حدر اقراض شانے صحابہ جنو اپنا نہیں پتا ہوں نو علیدہ کی پتنے جنو اپنا نہیں پتا ہوں نو قیامت والا دنوں اگر حدر اقراض دے پیچھے سچے صدیق دے پیچھے سچے عمر دے پیچھے عدل کرنے والے اسمام دے پیچھے سخابت کرنے والے علی دے پیچھے جنے اتر واجر ہیں نے اتر واجر ہیں نے اے وانگے یہ اے وہیدے جدیاں بھی ہیں نا مبڑیاں پھینیں علی بہادر ہے علی دے پچھے بہادر ہونگے علی کاری ہے علی دے پچھے کاری ہونگے علی مجاہد ہے علی دے پچھے مجاہد ہونگے علی غازی ہے علی دے پچھے غازی ہونگے علی نبی پاک دا وفادار ہے علی دے پچھے مصطفیٰ دے وفادار ہونگے خیبر دا کلاو جس نے جیتایا حسن سینر جی دے گاری آیا جی بھنگی کی جانے مقامِ علیدہ جی چرسی کی جانے مقامِ علیدہ جی شرابی کی جانے مقامِ علیدہ بس وہاں پیتا جان دے مقامِ علیدہ جی بھنگی کی جانے مقامِ علیدہ جی چرسی کی جانے مقامِ علیدہ جی شرابی کی جانے مقامِ علیدہ پس وہاں فیتا جان دے مقامِ علیدہ یہ کتا سونا لگتا یہ کتا چنگا لگتا یہ کتا سچا سچا اچھا اچھا لگتا گینہ میں علیدہ کیوں بھگیا نو آکھنے غلامِ علیدہ علیدہ اللہ علیدہ